اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیریز نام ور مسلمان حکمران اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی زندگی کے بارے میں پچھلی دہائی کے آخر میں ترکی نے ایک بلوک بسٹر ڈراما سیریز بنائی اور اس کے پانچوں سیزنز نے عالمی سطح پر مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیئے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈراما سیریز میرا سلطان کی اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں سلیمان القانونی ہیں افسوس کی بات یہ کہ سلیمان القانونی کے کردار کو میرا سلطان نامی ڈرامے میں مسخ کر کے دکھایا گیا ہے سلیمان القانونی کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو سلیمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ زیموش شان شخصیت سلطنت عثمانیہ کے دسمے حکمران تھے اگر ہم سلطان القانونی کے کردار کو ڈرامے کے حوالے سے دیکھیں تو یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ چند فرضی کرداروں کے ذریعے ایک منظم طریقے سے دنیا بھر کے ناظرین کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عثمانیہ دور کے حکمران عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے جبکہ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو ان کی زندگییں فتوحات اور جہاد سے بھری ہوئی ہیں بیس سال کے عمر میں تخت سنبھالنے والے سلطان سلیمان القانونی نے پندرہ سو بیس سے پندرہ سو چیسٹھ عیسوی تک یعنی چالیس سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دئیے سلیمان القانونی چھ نومبر چودہ سو چورانوے کو ترابزون میں پیدا ہوئے ان کے والد سلیم اول دولت عثمانیہ کے نوے سلطان تھے جبکہ والدہ کا نام عائشہ حفظہ سلطان تھا سلیمان نے اپنے والد محترم سے سولہ سال تک جنگی تربیت حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ دینی اور دنیاوی تعلیم کا بھی محل کے اندر ہی خاص انتظام تھا جب سلیمان القانونی سات سال کے ہوئے تو ان کو دیگر سائنسی علوم تاریخ عدب الہیات اور جنگی فنون سیکھنے کے لیے توپ کاپی محل قسطنطنیہ لے جایا گیا وہاں دوران تعلیم ان کی دوستی پارگلی ابراہیم سے ہو گئی جو ایک غلام تھا لیکن بے حد وفادار اور اس وفاداری کا ثبوت اس نے یہ دیا کہ وہ مستقبل قریب میں ان کا سب سے قابل اعتماد مشیر بنا ان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو سلیمان القانونی نے بھی سلطانوں کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے چار شادیاں کی ان کی بیویوں کے نام حورم سلطان، مہدورہ سلطان، فوران اور گلفام خاتون ہیں سلیمان القانونی کی بیویاں اور ان کے بچے بھی جنگوں میں ان کے شانہ بشانہ بہادری سے دشمنوں کے ارادے پسپا کرنے کے موجب بنتے تاریخی کتب کھول کر دیکھیں تو آپ ان کی زندگی کے واقعات پڑھ کر ایک نئے دور میں جا پہنچیں گے سلیمان آزم کا اہد حکومت نہ صرف تاریخ عثمانیہ بلکہ تاریخ عالم کا ایک انتہائی اہم دور ہے فتوحات کے علاوہ بیعت کی جائے تو انہوں نے حکومتی اداروں کا انتظام جس قدر امدگی سے سر انجام دیا اسے مثال لی انتظام کہا جا سکتا ہے ان کے دور حکومت میں شاہی خاندان کے افراد کی بجائے حکومتی نظم و نسک وزیراعظم سوکللی پاشا کو سنپ دیا گیا اس نے سلیمان القانونی کے زیر نگرانی قانون سازی کی فوج کے نظم و تربیت کا بندوبست کیا فوجی نظام جاگیرداری زمینی جائدات کے قوانین پولیس اور فوج کی خدمات کے عوض جاگیر دینے کا ذابطہ اور آئین مرتب کروایا سلیمان قانونی کا اسلام کے لیے ایک اہم کارنامہ محصول کی مقدار مقرر کرنا ہے اس قانون کی روح سے انہوں نے کاشتکار کو خدم اختار کر دیا اور ارازی کا مالک قرار دیا کاشتکاروں کو مجسر سہولیات کی وجہ سے ہنگری کے علاقوں میں مقیم اکثر مزیحی کاشتکار بھاگ کر مسلمانوں کے علاقے میں آباد ہو گئے ان کے دور حکومت میں ہی مختلف جرائم کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں اور ان تمام قوانین کو بعد میں مجموعے کی شکل میں مرتب کیا گیا یہاں پر آپ کو ان کے ایک اور انتظامی عمر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے آب رسانی کے نظام کو بھی بہت ترقی دی قسطنطنیہ میں ایک وسیع نہر تعمیر کروائی ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کی پرانی نہریں کو مرمت کروائی نہروں پر پل بروانے کا کام کیا تمام بڑے بڑے شہروں میں اسپتال قائم کیے مکہ مکرمہ میں چاروں فکھوں کے مذہب کے لیے چار مدرسے قائم کیے بڑے بڑے بہت سے شہروں میں یادگار مساجد تعمیر کروائیں اور انہی مساجد کے ساتھ مدرسے بھی بنائے تاکہ عبادت اور تعلیم ایک ہی جگہ مکمل کی جا سکے ان سب کے علاوہ ان کے کروائے گئے کاموں کے ایک طویل فہرست موجود ہے ناظرین اب میں آپ کو ان کا قصہ سناتا ہوں جسے سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سلمان القانونی کے بارے میں میرا سلطان سیریز کس طرح سے حقائق چھپا کر ان کو عیاش قمران کا لقب دیتی رہی ویانہ کو فتح کرنے کی نیت سے جہادی سفر پر نکلے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا پھر آپ کا جستخاب کی استمبول لائے گیا تو تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا وصیت نامہ ملا جس میں لکھا تھا کہ میرا سندوق بھی میرے ساتھ دفن کر دیا جائے علماء حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ ہیرے جوہرات سے بھرا ہوگا اور قیمتی چیزوں کو مٹی میں دفن آیا نہیں جا سکتا اس لئے سندوق کھولنے کا فیصلہ ہوا سندوق کھولا گیا تو لوگ یہ دیکھ کر خوف شدہ ہو گئے کہ اس میں وہ تمام فتوے تھے جو وقت کے علماء سے لیے گئے تھے ساتھ دفنانے کا مقصد یہ تھا کہ ثبوت ساتھ رکھا جائے کہ انہوں نے کوئی بھی حکومتی فیصلہ اسلام کے خلاف نہیں کیا بلکہ علماء سے فتوہ لے کر کیا ہے یہ دیکھ کر شیخ الاسلام ابو سعود جو کہ ریاست کے مفتی تھے رونے لگے اور کہنے لگے سلطان تم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا ہمیں کون بچائے گا اگر ہمارے آج کے مسلمان حکمران بھی ایسی سوچ رکھ لیں تو شاید کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہونے پائے سلطان القانونی نے بیسیوں جنگوں میں حصہ لیا اور تینوں بریعظم ایشیا یورپ اور افریقہ کے بہت سے علاقے فتح کیے اپنی زبردست فتوہات کی بدولت تھی وہ سولمی صدی کے سب سے بڑے حکمران کہہ آئی جاتے ہیں مغربی مورخین نے انہیں آلی شان کا خطاب دیا وہ ترکی میں قانونی کے لقب سے مشہور ہیں ان کو قانونی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے انتہائی جامع اور عوام دوست قانون متعارف کروائے تھے ایک بار سلمان القانونی کو بتایا گیا کہ درختوں کی جڑوں میں چینٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو سلطان نے ماہرین کو بلائے اور پوچھا کہ اس کا حل کیا ہے ماہرین نے بتایا کہ اگر فلان تیل درختوں کی جڑوں پر چھڑک دیا جائے تو چینٹیاں ختم ہو جائیں گی مگر سلطان کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کرتے اس لئے خود چل کر ریاستی مفتی جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا ان کے گھر گئے مگر شیخ گھر پر نہیں تھے اس لئے انہوں نے ایک پیغام چھڑا کہ ایک درختوں میں چینٹیاں ہو جائیں تو ان کو قتل کرنے میں کوئی ضرر تو نہیں جب شیخ گھر آئے پیغام دیکھا تو جواب میں لکھا کہ اگر انصاف کا ترازو قائم ہو جائے تو چینٹیاں اپنا حق لے لیتی ہیں یعنی شیخ نے اشارہ دے دیا کہ اہم کیا چیز ہے سلمان القانونی نے فوج اور اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا خاص انتظام کیا ان کے پاس مستقیل تنخواہ دار فوج چوبیس لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی لیکن جنگ کے موقع پر صرف دو لاکھ سپاہیوں کی میدان میں انٹری ہوا کرتی اور صرف وہی فوجی لائے جاتے جو اپنے کارناموں میں کمال کی مہارت رکھتے سلمان القانونی کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے فوج کو محض انتقامی جذبے کے تحت کبھی کسی مہم پر روانہ نہیں کیا جب بھی فوج جنگ کے لیے روانہ ہونے لگتی اسے سختی سے تاقید کی جاتی کہ وہ عوام کی جان و مال کو کوئی نقصان نہ پہنچائے سلطان سلمان ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شاعر بھی تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ فن تعمیر کے مزاج آشنا بھی کہلائے جاتے ہیں سلطان سلمان نے مفتی ابو سعود کے فتوے کی منیاد پر قابط اللہ کی اثر نو تعمیر کروائی اس وقت کی اس تعمیر نے ترک ثقافت پر گہر اثرات مرتب کیے ہم سلمان قانونی کو دراصل سلطنت عثمانیہ کا شاہ جہاں کہہ سکتے ہیں ان کے دور کے مشہور ترین میمار سنان پاشا تھے سلطان کے دور میں جو مساجد تعمیر ہوئی ان میں بلند ترین مقام جامعہ سلمانیہ ہے یہ عظیم الشان مسجد استمبول کی سب سے اونچی پہاڑی پر تعمیر کی گئی اور آج بھی موجود ہے سلمان قانونی شیرشاہ سوری اور جلال الدین محمد اکبر کے ہم اثروں میں شمار کی جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمران تھے شیرشاہ سوری کی سلطنت چھوٹی تھی اور انہوں نے صرف چار سال حکومت کی جبکہ اکبر نے یقیناً ایک بڑی سلطنت قائم کی جو پائیدار بھی تھی لیکن سلمان کی زندگی میں اکبر کی حکومت کو پورا عروج نہیں ملا اس طرح سلمان اپنی زندگی میں دنیا کے سب سے بڑے حکمران تھے ناظرین یہ تھے سلطان سلمان جنہوں نے کوئی بھی فیصلہ اپنے تہیں اسلام کے خلاف نہیں کیا آج ڈراموں میں ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے یہ یقیناً اسلام دشمن سازش ہے اس ڈرامے کے ذریعے شعوری طور پر ایک منظم طریقے سے دنیا بھر کے ناظرین کو یہ باور کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اسمانی سلطین ایش و اشرت کے دل دادا تھے اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق صرف رسمی تھا نیز اسمانیوں کی تاریخ اسلام سے وابستہ نہیں بلکہ لا دنیت سے ہے آزادی اظہار تفریح اور روشن فیالی کے نام پر پاکستانی میڈیا کو تاریخ مسکر کرنے کی کوششوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے ناظرین عموما لوگوں کی تاریخ سے واقفیت اور دلچسپی کم ہی ہوتی ہے آج سے چند ماہ پہلے اگر کسی سے سلطان سلیمان آزم کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو غالب امکان یہی تھا کہ وہ سلطان سلیمان کے نام سے بھی نواقف ہوتا لیکن آج کسی عام فرد سے بھی دریافت کیا جائے تو وہ سلطان سلیمان سے واقف نکلے گا اور اس کا ماخذ ہوگا میرا سلطان جب تاریخ کا ماخذ میرا سلطان اور اسی طرح کے دیگر ڈرامے ہوں گے تو تاریخی شعور اور آگئی کی علمی سطح کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے تاریخی ڈراموں سے سلاتین کے امیجز ذہن میں قائم کرنے کی بجائے تاریخ کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو اصل حقیقت معلوم ہوگی سلیمان وہ سلطان ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے چھالیس سالوں کا بیشتر حصہ گھوڑے کی پیٹ پر میدان جنگ میں گزارا سلیمانیہ کے سہن میں موجود ہے اور وہیں سلیمان ثانی اور کئی دیگر عثمانی خواتین کی قبریں بھی ہیں بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان سلیمان کی اپنے خیمے میں موت ہو گئی تھی جبکہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ اپنی غیر متوقع فتح کے جوشتے ان کی موت ہوئی موت کے وقت ان کی عمر بہتر سال تھی اور انہیں ہنگری سے لڑتے ہوئے چالیس سال ہو گئے ان کی لاش کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت قسطنطنیہ لے جایا گیا لیکن ان کے دل کو زگی ٹوار میں ہی ایک مقبر میں دفن کر دیا گیا جہاں بعد میں کیتھولک چرچ بن گیا دراصل ترک خلیفہ سلطان سلیمان خان کی وفات کے بعد ان کے جسم سے دل اور بعض دوسرے آذار نکال لیے گئے تھے اور انہیں جائے وفات پر زگوٹار کے علاقے میں دفن کیا گیا جبکہ بقیہ میجت قسطنطنیہ منتقل کر دی گئی مقبر ملی ہے جہاں سے ملنے والی باقیات عثمانی خلافت کے سلطان سلیمان القانونی کی ہو سکتی ہیں لیکن بعد میں عارضی طور پرستہ کی کو روک دیا گیا واللہ علم لیکن ان جیسا شیر در انسان بہت کم پیدا ہوتا ہے